بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دوبائی میں رہنے والی فیماس فیلپائنی ٹکٹوکر فیونا جیمز کے بارے میں جنہوں نے رمضان کے مقدس مہینے میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ فیونا جیمز کے ٹکٹوک اکاؤنٹ پر لگ بھگ ایک میلین فالوورز ہیں عرب میڈیا کے مطابق مجھور ٹکٹوکر فیونا جیمز نے رمضان میں دوبائی کے اسلامی انفارمیشن سینٹر میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام زینب رکھا ہے فیلپائنی کی دارول حکومت میلینہ کی رہنے والی زینب آٹھ سال سے دوبائی میں رہ رہی ہے اور مسجدوں سے آنے والی اذان کی آواز سن کر فیمت فیلپائنی فیونا جیمز نے اسلام قبول کر لیا ہے فیونا جیمز کا کہنا ہے اسلام مذہب کے بارے میں جب میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے بہت اچھا لگا جس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا ان کا کہنا ہے کہ اب میں اپنے اندر بہت سکون محسوس کرتی ہوں میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے کسی نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا میرے اس فیصلے سے میری فیملی بھی خوش ہے اور میرا سپورٹ بھی کر رہے ہیں خلیجی اکبار کو انٹرویو دیتے ہوئے فیمس ٹک ٹاکر نے بتایا کہ دراصل میں نے جب بھی اذان سنی مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور میرے دل کو بہت زیادہ تھنڈک محسوس ہوئی اور اسی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا فیونا جیمز نے اذان کے کچھ الفاظ بھی یاد کر لیے ہیں فیونا نے بتایا کہ مجھے اذان کی آواز سے اسلام میں دلچسپی ہوئے جب میں اذان سنتی تھی تو میرا دل مجھ سے کہتا تھا کہ میں اسلام کے بارے میں ضرور جانوں اور میں نے اسی وجہ سے اسلام کے تعلیمات کو پڑھنا شروع کیا پاکستانی ٹک ٹاکر سلمان نے اسلام کے بارے میں جاننے اور تعلیم حاصل کرنے میں اس فیمس ٹک ٹاکر فلپینے فیونا جیمز کی خوب مدد کی سلمان اور زینب ساتھ مل کر کئی ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں زینب فیلحال اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اسلامیک انفارمیشن سینٹر سے آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہیں اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی حفظ کر رہی ہیں انہیں امید ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر یہ پورا کورس مکمل کر لیں گی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی اس ٹک ٹاکر نے اسلام قبول کیا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کر دیجئے اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم سٹوری کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ